پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينَ اور مسکین کے کھانے پر نہیں اُبارتے تھے یہاں پر اللہ رب العالمین جہنمیوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ لوگ کل قیامت کے دن جن کے بائیں ہاتھ میں ان کا نام اعمال دیا جائے گا تو وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ حقوق اللہ ادا کیوں ہوں گے نہ حقوق العباد ادا کیوں گے اللہ نے کہا نا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينَ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مسکین کے کھانے پر رغبت نہیں دلاتے تھے جو حقوق العباد بھی ادا نہیں کرتے تھے لہذا اللہ تعالی یہ بات بتا رہے ہیں کہ مومنین کی یہ صفات ہے کہ وہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں وہ دونوں ادا کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگ ایسے ہوں گے جو حقوق اللہ نہ ادا کرتے ہوں گے نہ حقوق العباد ادا کرتے ہوں گے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم لوگ جہاں حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں اللہ کی حقوق ادا کر رہے ہیں نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں دیگر عبادات انجام دے رہے ہیں وہیں میرے اور آپ کے لئے ضروری ہے کہ ہم حقوق العباد کا بھی مکمل خیال رکھیں اور دیکھئے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے جتنا وقت ہمیں ملا ہے آپ اس کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیجئے آئیے ہمارے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں حدیث میں ہم لوگ وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ راویہ حدیث ہے کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین ستین الہ سبعین و اقلہم من یجودو ذالک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان میں ہیں ساٹھ سے ستر کے درمیان میں ہیں اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس کے حد کو پار کر جائیں گے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میری اور آپ کی عمریں کتی ہونے والی ہے ساٹھ سے ستر کے بیز بچ بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھیں گے لہذا اللہ تعالی نے ایک حد ایک متعین کر دیئے میرے اور آپ کے لئے کہ ساٹھ ستر کے آس پاس ہی جائیں گے اکثر لوگ بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھیں گے جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ہی وقت ہے تو ہمیں کیا کرنا دیکھئے عمومی طور پر تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں انسان کو بیس دس پندرہ یا پیدا ہوتے ہی اس کی وفات ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں لیکن ایک حد اللہ رب العالمین نے بتا دی ہے کہ بھئی اتنی ملنے والی ہے اکثر کو بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھیں گے لہذا جب ہمیں پتا ہے تو ہماری پچاس سالہ عمر گزر گئی پہتیس سال گزر گئی پچپن سال گزر گئی تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وقت بہت کم بچا ہے جس کی دس بیس گزر گئی اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب بس تھوڑا سا ہمارے پاس بچا ہے لہذا اس کو صحیح استعمال کریں اس کو استعمال میں لائیں اس وقت کو جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے محفوظ رکھیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمارا نام آمال ہمیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے بالکل نہیں مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی مکمل ادا کریں مکمل حقوق العباد کو بھی انجام دیں تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی پکڑ سے محفوظ رہ سکے آئیے میرے بھائیوں اور بہنوں چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آئیے میں سب سے پہلے ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا عزیز بھائیوں اور بہنوں ہمارے یہاں لوگ احتمام کرتے ہیں ذکر کا اذکار کا تو احتمام کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اس طرح کے اذکار کا تو ہمارے ہاں لوگ احتمام کرتے ہیں لیکن درود پڑھنے کا احتمام نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے خصوصا جمعہ کے دن آگے کسی موقع پر انشاءاللہ اس کی فضیلت بیان کی جائے گی لیکن ہم یہ سمجھیں کہ جس طرح دوسرے اذکار پڑھنے ہیں ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی کسرت سے پڑھنا ہے یہ میرے اور آپ کے لئے بہتر ہے کیوں؟ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ قربت اللہ کے نبی کی نصیب ہوگی اور آپ سوچیں کہ جس کو اللہ کے نبی کی قربت نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ لہذا اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہو تو ہمیں کسرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا آئے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے لہذا اس وقت کی اہمیت کو سمجھیں یہ وقت ملا ہے اس کو غنیمت جانے اور جو ہے ہم لگ جائیں کہ ہم ہر عمل جو نیکی کا ہے جو خیر کا ہے ہم کوشش کریں کہ وہ عمل میں اور آپ کر لے جائیں تاکہ میں اور آپ اللہ رب العالمین کے یہاں عجر کے مستحق ہو پائیں عزیز مہائیوں اور بہنوں آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی ان کو یاد رکھنے کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل آئی پلس ٹی وی پانچ منٹ کا مدرسہ کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نوٹیفکیشنز مل سکے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں